لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شداد اور اس کی جنت کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور بچپن سے ہم اپنے بڑوں سے یہ قصے سنتے چلے آتے ہیں کہ ایک شداد تھا اور اس کی جنت تھی اور اس کی جنت ایسی تھی اور اس کی جنت بیسی تھی اور اس میں سورج نکلتا تھا اور ایسا معاملہ تھا اور ویسا معاملہ تھا تو شداد اور اس کی جنت کا جو واقعہ ہے وہ تو آپ نے کئی لوگوں سے سنا بھی ہوگا یا شاید کچھ کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا لیکن اس واقعے کی اصل میں حقیقت کیا ہے آیا اس میں کچھ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے شداد اور اس کی جنت کا واقعہ بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے تفسیرِ مزہری میں موجود ہے تفسیرِ رازی میں موجود ہے روح المعانی میں موجود ہے اور سورہِ فجر کی تفسیر کے زمن میں موجود ہے اچھا اچھا اب اس کے اوپر میں ایک دو تفسیر کی کتابوں سے آپ کے سامنے اس واقعے کو ذرا پیش کر دوں پھر اس کے اوپر علماء کی جو رائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس واقعے میں حقیقت کتنی ہے یہ میں سامنے تفسیرِ مزہری ہے اس کی آخری جلد جلد نمبر بارہ اس میں سورہِ فجر کی جو تفسیر ہیں جس میں جو آیات ہیں اِرَمَادَاتِ الْعِمَادِ تو اس زمن میں کچھ تفسیرات ہمارے سامنے آتی ہیں یہ اس میں لکھتے ہیں کہ شداد بن عاد نے ایک ایسی عمارت بنائی تھی کہ ویسی عمارت دنیا میں کسی نے نہیں بنائی اور قوم کو ساتھ لے کر اس عمارت کو دیکھنے گیا ابھی ایک شبانہ روز کی مسافت پر ہی تھا کہ بحکمِ خدا آسمان کی طرف سے ایک چیخ پیدا ہوئی جس سے شداد اور اس کی قوم کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے اچھا سعید بن مسیع رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اِرَمَادَاتِ الْعِمَادِ ایک شہر کا نام ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے قرطبی نے اسکندریہ کو اِرَمِ ذَاتِ الْعِمَادِ کہا ہے اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ اللہ نے عاد کو ہلاک کیا جو اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ کے رہنے والے تھے گویا اِرَمِ ایک شہر کا نام ہوا اور ذَاتُ الْعِمَادِ اس شہر کی صفت مراد یہ ہے کہ اس شہر میں بلند عمارتیں موجود تھیں تو تفسیرِ مظہری میں تو اس بارے میں یہ تفسیرات آتی ہیں اچھا آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں تفسیر ابنِ کثیر تو تفسیرِ مظہری مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہندو پاک کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے تصوف کی دنیا میں تفسیرِ مظہری کا ایک بہت اونچا مقام ہے ابنِ کثیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اس میں اس بارے میں کیا ڈیٹیلز آتی ہیں اور پھر اس کے اوپر علماء جو ہے وہ کیا رائے قائم کرتے ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اِرَمَ ذَاتُ الْعِمَادِ ایک شہر ہے یا تو دمشق ہے دمیسکس یا اسکندریہ ہے لیکن یہ قول ٹھیک نہیں اس لیے کہ عبارت کا ٹھیک مطلب نہیں بنتا کیونکہ یا تو یہ بدل ہو سکتا یا عطف دوسرا اس لیے کہ یہاں یہ بیان مقصود ہے کہ ہر ایک سرکش قبیرے کو اللہ نے برباد کیا جن کا نام عادی تھا نہ کہ کسی شہر کو ابنِ کثیر لکھتے ہیں کہ میں نے اس بات کو یہاں اس لیے بیان کر دیا تاکہ جن مفسرین کی جماعت نے یہاں یہ تفسیر کی ہے ان سے کوئی شخص دھوکے میں نہ پڑ جائے تو اب انہوں نے اس کی یہ وضاحت کر دی پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی دوسری چاندی کی اس کے مکانات باغات محلے سونے چاندی کے کنکر لولو اور جواہر مٹی مشک نہریں اس میں بے رہی ہیں پھل تیار ہیں کوئی رہنے سہنے والا نہیں ہیں درو دیوار خالی ہیں کوئی وہاں ہو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی داخل ہی نہیں تو یہ شہر جگہ بھی بدلتا رہتا ہے کبھی شام میں کبھی یمن میں یعنی شام کی سرزمین میں کبھی یمن کی سرزمین میں کبھی عراق میں کبھی کہیں کبھی کہیں یہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری جتنی باتیں ہیں یہ سب اسرائیلیات ہیں یہ سب خرافات بنی اسرائیل کی ہیں کہ جن کی یہ افسانیں جو ہیں وہ تفسیر کی کتابوں میں آگئے ہیں اور یہ حاروت ماروت والا ہی قصہ ہے کہ اس کی اصل تو کم ہوتی ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو حارود مارود کی تو میں نے آپ کے سامنے تینوں رائے حارود مارود کی تفسیر میں بیان کر دی تو اس میں وہ یہی رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہیں اور یہ اسی طرح ہمارے پاس کتابوں میں آ گئی ہیں اور پھر بعض لوگوں نے ان کی باتوں کا بتنگڑ بنایا اور ان کو پھیلانا شروع کر دی جہاں تک اس عرابی کی روایت کا تعلق ہے جو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اپنے اونٹ کو گمچدہ کر بیٹھا تھا اور ڈھونٹے چھونٹے جنگلوں میں چلا گیا تھا اور اس نے اسی صفت کا ایک شہر دیکھا اور اس میں گھما پھرا تو اس کی جو روایت ہے وہ بالکل ہم اس کو سنت کے حساب سے نہیں لے سکتے کیونکہ وہ آدمی جو ہے اس کے علم جو ہے اس کی پختگی کا ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ آیا وہ کون آدمی تھا اس کہاں گیا کیا دیکھا اس کا اپنا تخیل تھا یہ حکایت صحیح بھی ہے کہ نہیں اس روایت کی سنت اگر ہم صحیح مان لیں تو ممکن ہے کہ اس کی خام خیالی ہو کہ وہ پتہ نہیں کہا گیا ہو تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں جو ہیں وہ عجیب سی بناوٹی قصے ہیں کہ وہ اس طرح کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جو جنت کا نقشہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے ان خاص بندوں کے لئے جو مومنین ہیں تو اللہ تعالی نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے جنت وہ بنائی ہے کہ جو جو کسی کان نے نہیں سنی کسی آکھ نے نہیں دیکھی کسی دل میں اس کا خیال نہیں گزرا تو یہ سارے قصے جو ہے یہ سب فضول اور بناوٹی باتیں ہیں اور گھڑنٹو ہیں اور اس کو لوگوں نے پھیلا دیا ہے اور اس کی اصل کوئی نہیں ملتی اچھا اس کے علاوہ عظیم یہ تو ان دونوں کی رائے ہوگئے اس کے علاوہ عظیم ایسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ تفسیر راضی میں بھی آتا ہے ذرخ المعانی میں بھی آتا ہے لیکن اس میں کسی بھی مفسر نے اس کو لقل کرنے کے پاس اس پہ کوئی بیعث نہیں کی اس پہ کوئی بیعث نہیں کی یہاں تک کہ روح المعانی میں علامہ عالوسی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بس یہ تفسیرہ کیا ہے روح المعانی کی جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر 338 وَخَبَرُ شَدَّادِ الْمَذْكُورُ اَخُوهُ فِي الضُعْفِ بَلْ لَمْ تُصِحْ رَوَایَتُهُ كَمَا ذَكْرَهُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ كَخَبْرِ ابْنِ قَلَابَةِ یعنی وہ کہتے ہیں کہ شداد کا جو واقعہ ہے وہ بالکل منگڑت ہے اور اول ذکر ہر دو جو تفسیریں ہیں جو پہلے جو تفسیریں میں نے آپ سے بیان کی تفسیر روح المعانی کے علاوہ جو دو تفسیر مظہری ہے اور تفسیر راضی ہیں ان میں بھی اس واقعے کو کسی مسترد روایت سے بیان نہیں کیا گیا اور وہ بھی یہ کہتے ہیں اللہ معلوس رحمت اللہ علیہ کہ لم تصح روایت ہو اس کی جو روایت ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے فَهُوَ مَوْضُوعٌ یہ بالکل موضوع خبر ہے اور اس کی اصل کوئی نہیں ملیتی تو کسی حدیث میں یا کسی قرآنی واقعے سے اس شداد نامی کسی آدمی کی کوئی دلالت نہیں ملتی اچھا بہت ہوا تو ثور بن زید دیلی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ورق پہ لکھا ہوا یہ پڑھا اب اس ورق کی کیا دلیل ہے اس ورق کی کیا سورس ہے کسی کو نہیں مالو وہ کہتے ہیں میں نے اس ورق پہ لکھا ہوا یہ پڑھا کہ میں شداد ابن عاد ہوں میں نے ستون بلند کیے ہیں میں نے ہاتھ مضبوط کیے ہیں میں نے سات زرع کے خزانے جمع کیے ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالے غرص خواہ یوں کہو کہ وہ عمدہ اونچے اور مضبوط مکانوں والے تھے خواہ یوں کہو کہ وہ بلند و بالا ستون والے تھے یا یوں کہو کہ وہ بہترین ہتیاروں والے تھے جو کوئی بھی قرآن کی مراد ہوئی رمضات العماد سے تو یہ ایک خط یا ایک ورق جو ہے وہ بھی کسی شداد ابن عاد کی اس جنت کو نہیں بیان کرتا ٹھیک ہے اونچے اونچے بڑے بڑے محل بنائے ہوں گے ستون بنائے ہوں گے لیکن یہ جو جتنی ساری کہانیاں ہم تک پہنچی ہیں اس کی اصل ہمیں کسی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ نہیں ملتی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَادَ موسیقی